اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے رمضان سیریز میں لے کے آئیوں بہت ہی مزیدار اور چٹ پٹا سا بن جاتا ہے ہیدر آبادی پالک گوشت کی ریسپی جو کہ بننے میں بہت آسان اور کم انگریڈینٹس سے تیار ہوتا ہے اور لذیذ اتنا لگتا ہے کہ پیٹ بھر جائے لیکن دل نہ بھرے تو یہ ریسپی آپ سیو کر کے رکھیں اور اس رمضان میں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں بہت ہی مزیدار اور چٹ پٹا سا یہ پالک گوشت تیار ہوتا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے کوکر میں دو بڑے چمچ کے قریب سرسو کا آئل لے لیا ہے آئل جیسے ہی گرم ہو جائے تو یہ میں نے دو میڈیم سائز کی پیاس کو لچو کی شیپ میں چاپ کر لیا تھا اس کو ڈال دیں گے اور اس کو ایک سے دو منٹ تک میں اس کو فرائی کروں گی بس ہلکا فرائی کرنا ہے اس کا کلر زیادہ چینج نہیں کرنا ہے تو تھوڑی سی ہرادھنیا اور آٹھ سے دس ہری میچ کو باری چاپ کر کے اس کو ڈالوں گی سب سے پہلے اس سے ٹیسٹ اور فلیور بہت اچھا تھا ایک دم یونک سٹائل میں یہ پالک گوشت تیار ہوتا ہے تو یہ میں نے چار سو گرام کے قریب گوشت لیا ہے بیف کا گوشت ہے آپ چاہے تو مٹن میں یا چکن میں بھی سے بنا سکتے ہیں اور چاہے تو قوانٹیٹی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو وہ اس گوشت کو بھی ڈال کے میں اس کا کلر چینج ہونے تک ایک سے دو منٹ بھونوں گی اس کے بعد ایک بڑا چمچ ادرک نسن کا پیسٹ ڈال کر میں ایک سے دو منٹ اس کو بھونوں گی تاکہ اس کی جو روئی سمیل ہے وہ نکل جائے اس کو بھوننے کے بعد اس کے اندر میں پاوڈر مسالے میں ڈالوں گی جیسے آدھا چمچ حلدی پاوڈر شامل کر دوں گی اور ایک چمچ نمک شامل کر دوں گی اب ان دو مسالوں کے ساتھ اس کو ہم اچھے سے بھونیں گے اور اس کو بھوننے کے بعد میں اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر دوں گی پانی کم سے کم آدھا گلاس کے قریب شامل کروں گی تاکہ ہمارا گول اچھے سے گوشت گل جائے اب اس کو کرچی کو اچھے سے چلا دوں گی بھوننے کے بعد میں اس کوکر کی لیڈ لگا کے ہائی فلیم پر ایک سیٹی آنے کے بعد کم سے کم پندرہ سے بیس منٹ پر لو فلیم پر میں پھوک ہونے دوں گی تاکہ گوشت اچھے سے گل جائے تو کوکر کی سیٹی لگا دی ہے اور یہ دیکھیں پندرہ منٹ ہو چکے ہیں کوکر کی لیڈ کھولیں گے سیٹی اپنے آپ کھول جانی چاہیے ہمیں بیچ میں نہیں کھولنی ہے یہ دیکھیں کافی اچھا گوشت گل چکا ہے ہون بھی چکا ہے اب اس کی گیس کو آن کر دوں گی میں اور اس ہائی فلیم پر میں کوک ہونے رکھ دوں گی تاکہ جو بھی پانی ہے وہ اور خوشت ہو جائے تو اب اس میں کچھ اور پاورڈر مسائلیں جیسے میں نے یہ دو ٹی سپون لیا ہے تسوری میتگا اور دو ہی چمچ میں نے پی سیوی لال میچ پاورڈر تو یہ دو مسائلیں ضرور ڈالیں گے اور اس کے بعد اور کوئی مسائلہ اس کے اندر شامل نہیں ہوگا کیونکہ اس کا ٹیسٹ فلیور خود کا ہی بہت لا جواب ہوتا ہے انہی مسائلوں سے اتنا مزیدار اور چٹ پٹا بنتا ہے ان مسائلوں کو ڈالنے کے بعد اس کو ایک سے دو مینٹ تک بھونوں گے اچھے سے بھونائی کر لیں گے ادھر میں نے پالک کو بھی دیکھ لینا باریک چوب کر لیا یہ چار سو گرام کے قریب پالک ہے اچھے سے دو لیا ہے اب بھونائی کی طرف آ جاتا ہے تو دیکھیں ہماری بھونائی اچھے سے ہو گئی ہے جو اس کی رو اس میلتی وہ نکل گئی ہے اور ایک گوش میں چیک کر کے دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں گوش بھی ہمارا گھل چکا ہے اب پالک ڈال کے اس کے بعد ہم بھونیں گے تھوڑا سا ایک سے دو مینٹ تک تو سارے پالک میں نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے پالک کو ڈالنے کے بعد ہم اس کو چلائیں گے کم سے ایک سے دو مینٹ تک بھونیں گے اور اس کا جو پانی ہے خود کا ہوگا ہم نے پانی کو شامل نہیں کرنا اس کے اندر تو یہ دیکھیں پالک نے اتنا پانی چھوڑا ہے کیونکہ لو ٹو میڈیم فلیم پہ ہم نے بھوننا ہے اور اس کا پانی ہمیں سوپنے تک ہم اسے پکھانا ہے تو پالک بہت جلدی سے گل جاتا ہے بہت جلدی سوفٹ ہو جاتا ہے تو اسے کوکر کو ڈھک کر بھی آپ پس کھا سکتے ہیں لو فلیم پہ اور چاہیں تو ایک سی ٹی لگا دیں تو ایک دم ہی پالک اچھے سے گل جائے گا تو یہ دیکھیں میرا پالک بہت اچھے سے گل گیا ہے نائی بھی بہت اچھے ہو گئی ہے تو یہ ایک دم تیار ہے آپ چاہیں تو اسی طریقے سے کھا سکتے ہیں لیکن اگر آپ تھوڑا سا رننگ چاہتے ہیں تو اسی پوائنٹ پہ آپ تھوڑا سا پانی اس کے اندر شامل کر دیں تو میں تھوڑا سا رننگ بناوں گی زیادہ لیکوڈ نین نہیں بنتا ہے یہ تھوڑا سا رننگ ہو تو میں نے آدھا کلاس کے قریب پانی شامل کر دیا ہے یہ دیکھیں اب میں کوکر کا ڈھک کر لگا دوں گی کم سے کم میں اسے لو فلیم پہ رک دوں گی دس منٹ کے لئے تاکہ اس کا اوائل آؤٹ آف سر فیس آ جائے آپ چاہے تو سی ٹی بھی لگا سکتے ہیں جس سے کی اوائل ہمارا آؤٹ آف سر فیس ہو جاتا ہے تو یہ دیکھئے دس منٹ ہو چکے ہیں اور بہت ہی خوشبودار اور جاندار یہ مہیتر آبادی پالک گوش بناتا ہے ایک بار اس طریقے سے پالک گوش کی ریسپی ٹرائی ضرور کریے گا بہت مزیدار بنتا ہے اس میں کوئی گرم مسالہ ہم شامل نہیں کرتے کیونکہ اس کا ٹیس فلیور خود کا ہی لا جواب ہوتا ہے تو آپ دیکھئے اسے گرم گرم سرب کریں اسے گھر کی روٹی یا تندوری روٹی کسی بھی روٹی کے ساتھ آپ اسے کھا سکتے ہیں بہت مزیدہ اور چپپٹا سا بنتا ہے بہت ایزیلی تیار ہو جاتا ہے تو اس رمضان سیریز میں آپ اس ریسپی کو ضرور سے ٹرائی کریں گا ٹرائی کریں تو اپنا فیڈ بیک مجھے دینا مدھولیے گا آئی ہوپ آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب کر دیجئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کر کے ضرور جائے گا ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ میں آپ کے سامنے فیڈ ہوں گی تب تک اپنا خیال لگیں اپنی فیملی کا خیال لگیں دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ